پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ وہ اس کی لپیٹ میں آ جائے گا حضر نے کہا اچھا چولو اس جگہ چولو جہاں پر وہ سیلاب ہے اب حضر جب وہاں پہنچے ہیں اب بند باندھا ہے بستی والوں نے حضر نے بند دیکھا پانی اُدھا رکا ہے ایک تھاٹھے مار رہا ہے بستی کو گوائے کہ ڈبو دے تو حضر نے کہا پھوڑا لاؤ پھوڑا وہ پھوڑا ہے جس کو کسی کہتے ہیں پھوڑا ہے لکڑی کا ہوتا ہے تو پھوڑا لاؤ اب پھوڑا دے دیا حضر نے بند توڑنا شروع کر دیا بند توڑنا شروع کر دیا تو لوگ نے کہا حضر آپ یہ بند توڑنے یہ سارا پانی بستی میں آ جائے گا اور بستی غرق ہو جائے گی ہم نے تو بڑی مشکل سے یہ بند باندھا ہے حضرت کیا فرمایا کہ جیدر مولا ادھر شاہ دولہ جیدر مولا ادھر شاہ دولہ اگر مولا چاہتا ہے کہ یہ پانی بستی کے اندر آئے اور بستی غرق ہو جائے تو پھر شاہ دولہ کی کیا مجال ہے کہ اس کے سامنے سینہ سوپر ہو کر کھڑا ہو میں نے تو اپنی مرضی اس مولا کی مرضی میں فنا کر دی ہے اگر اس کی مرضی یہ ہے کہ سلاب تو غیانی یہ بستی کو فنا کر دے تو میری مرضی بھی اللہ کے مرضی میں آج فنا ہے بھائی اتنا کہنا تھا کہ دریا کا روح مڑ گیا پانی واپس چلا گیا تو لوگ حیران ہو گئے کہ حضرت یہ بند توڑ دیا اور آپ نے جب یہ بات کہی ہے تو پانی واپس لوٹ گیا اس کی کیا وجہ ہے حضرت فرمایا یہی تو وہ راز ہے اپنے آپ کو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں جب بھی بندہ فنا کر دیتا ہے تو اللہ پھر وہ کرتا ہے جو بندے کی مرضی ہوتی ہے جو بندے کی مرضی ہوتی ہے ہماری مرضی تو یہ تھی کہ یہ بستی جو ہے یا سلام میں ڈوبے نہ لیکن ہم نے جب اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں فنا کر دی اور تفعیص تسلیم و رضا کر دیا تو اللہ نے پھر وہ کیا جو ہماری مرضی بس اللہ بس جذبہ دیکھتا ہے جذبہ دیکھتا ہے انسان جذبہ تو دکھائے لیکن آج ہم اتنے خوف زدہ رہتے ہیں کہ یار جذبہ دکھانے پر کہیں آزمائش نہ ٹوٹ پڑے جذبہ دکھانے پر کہ اللہ کی طرف سے مشکل نہ آجائے نہیں نہیں آپ جذبہ دکھائیں اس لئے کہ بندہ جذبہ دکھانے کا مکلف ہے جذبہ دکھانا بندے کا کام ہے منظر پر پہنچانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے